سواگت ہاں آپ کا چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں بولیوڈ کے فیموس پروڈیوسر اور ڈائریکٹر دیوین گویل جی کے ڈائریکٹنگ اور پروڈیوسنگ کریئر کے بارے میں جانیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ان کے ڈائریکشن بنی سبسے پہلی موئی آئیتی 1950 میں جس کا نام تھا آکھیں اس موئی میں لیڈ کاس میں تھے شیخر بھارت بھوشن نلی جینت اور یاکو خان اس موئی کا بجر تھا 25 لاکھ روپے بھارت میں 40 لاکھ کی کمائی کی اور دنیا میں 72 لاکھ کی کمائی کی باکس آفیس پر سمی ہٹ ثابت ہوئی دیوین گویل جی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئیتی 1901 میں ادا اس موئی میں لیڈ کاس میں تھے شیخر ریحانا مہنا اور مدن پوری اس موئی کو باکس آفیس پر فلاپ کرار دیا گیا دیوین گویل جی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئیتی 1901 میں آس اس موئی میں لیڈ کاس میں تھے شیخر کامنی کو سلچندہ اور اوم پرکاس اس موئی کو باکس آفیس پر بلو ایو ریج کرار دیا گیا دیوین گویل جی کے دائریکشن پروڈکشن 빨نی اگلی ایتیو 355 میں آلویلی اس موی میں لیڈ کاس میں تھے پردیت کمار گیتا بالی جانی باکر اور اون پرکاس اس موی کو باکس آفیت پر فلاپ قرار دیا گیا آگلی نوی ایتیو 365 میں بچان اس موی کو پروڈیوز کیا تھا دیوین گویل جی نے اور ڈائریکٹ کیا تھا راج رشی نے اس موی میں لیڈ کاس میں تھے راجیند کمار گیتا بالی مدن پوری اسموئی کو باکس آفیت پر ہٹ قرار دیا گیا دیوین گویل جی کے ڈائریکشن میں اگلی میو آئیتی نیسٹو ستاؤن میں نرسی بھاگت اسموئی میں لیڈ کاس میں تھے رادہ کشنان ساہو موڑک نیروپا رائر لڈتا پاور مدن پوری اسموئی کو باکس آفیت فلاپ قرار دیا گیا دیوین گویل جی کے پروڈکشن ڈائریکشن میں اگلی میو آئیتی نیسٹو ستاؤن میں ایک سال اسموئی میں لیڈ کاس میں تھے اشوک کمار مدووالا جانی وکار اور محمود اسموئی کو باکس آفیت پر سیمی ہٹ قرار دیا گیا اگلی میو آئیتی نیسٹو ستاؤن میں چراغ اہاں روشنی کان اس کو پروڈکشن ڈائریکشن دوند دیوین جی کے اگلی میو آئیتی نیسٹو ستاؤن میں ایک سال میں رجیہ سلطان اس کو ڈائریکشن کیا تھا دیوین گویل جی نے اسموئی میں لیڈ کاس میں تھے جیراد نیروپہ رائی مدھومتی آگا لیلیتہ پوار اسموئی کو باکس آفیت پر فلوپ قرار دیا گیا اگلی میو آئیتی نیسٹو ایک سال میں پیار کا ساغار اس کو ڈائریکشن کیا تھا دیوین گویل جی نے اسموئی میں لیڈ کاس میں تھے راجیند کمار مینا کماری ملکہ آسکری اور مدن پوری اسموئی کا بجل تھا تیس لاکھ روپے اسموئی نے بھارت میں کمائی کی بیالیس لاکھ کی اور دنیا میں چوراسی لاکھ کی کمائی کی کمائی کے امسار سے اسموئی کو باکس آفیت پر اباب ریج قرار دیا گیا آگلی میو آئیتی نیسٹو چونسٹو میں دور کی آواز اس کا پروڈکشن ڈائریکشن دونوں دیوین گویل جی نے کیا تھا اس میں لیڈ کاس میں تھے اسموئی کا بجل تھا پچاس لاکھ روپے اسموئی نے بھارت میں کمائی کی ساٹھ لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی ایک روڑ بیس لاکھ کی باکس آفیت اسموئی کو ایبریج قرار دیا گیا آگلی میو آئیتی نیسٹو چونسٹو میں دس لاکھ اسموئی کا پروڈکشن ڈائریکشن دونوں دیوین گویل جی نے کیا تھا اسموئی لیڈ کاس میں تھے سنجا کان بویتا کپور نیتو سنگھ اوم پرکاس اور ہیلن اسموئی کا بجل تھا پائنٹالیس لاکھ روپے بھارت میں کمائی کی اسی لاکھ روپے کی اور دنیا میں کمائی کی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی باکس آفیت سمی ہیٹ ساویت ہوئی آگلی میو آئیتی انیسٹو انہتر میں ایک فول دو مالی اسموئی نے بھارت میں کمائی کی دو کروڑ پچاس لاکھ کی اور دنیا میں پانچ کروڑ کی کمائی کی کمائی کمائی کی امسارس اسموئی کو باکس آفیت پر ہیٹ قرار دیا گیا آگلی میو آئیتی انیسٹو پچھتر میں ایک محلوس سپنوں کا اس کو ڈیریکٹ کیا تھا دیون گویل جی نے اسموئی لیڈ کاس میں تھے دھارمیند شرمیلا ٹائگور اسموئی کو باکس آفیت پر ایوریج قرار دیا گیا آگلی میو آئیتی انیس سو ستتر میں آدمی سڑک کا اسکا پروڈکشن ڈیریکشن دونوں دیون گویل جی نے کیا تھا اسموئی لیڈ کاس میں تھے شتروہن سنہا آسیس سین زاہیرا سوجیت کمار اور دیون مرما اسموئی کو باکس آفیت بلو ایوریج قرار دیا گیا آگلی میو آئیتی انیس سو ستتر میں آئیتی دو مصافر اسکا ڈیریکشن کیا تھا دیون گویل جی نے اسموئی لیڈ کاس میں تھے اشوک مان شاشی کپور ریکھا پران اور پریم چوپڑا اسموئی کو باکس آفیت پر فلاپ قرار دیا گیا یہ ان کی لاشٹ مووی تھی اس کے بعد ان کی کوئی مووی نہیں آئی تو ویورز یہ دیون گویل جی کی موویز کا باکس آفیت انالیسس تھا ان کے پروڈکشن ڈیریکشن بننی کون سی مووی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی یا پھر ایکٹر یا پھر ایکٹرز کا باکس آفیت انالیسس آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تھانکس فور فل ویڈیو